تصور کی تعریف علی ادراک الخالی عنی الحکم حکم کی تعریف نسبت و امرین الا امرین آخرہ عجاباً او سلوان تصور کی تعریف علی ادراک الخالی عنی الحکم پھر حکم کی تعریف ارے کیا ہو گیا رہے بیٹے کو منطق کا پرچہ ہے ایسا کہ کوئی گھستے گھج رہا تو آہ گھسنا پڑتا بیٹا اس سے پہلے تصور اور حکم کی تعریف پوچھے تھے نئی لکھا تو فیل ہو گیا میں تصدیق کی تعریف معلوم تے کو ادراک معلوم حکم کا نام ہے تصدیق اس سے پہلے میں امتحان میں لکھ دیا اس کو تصور کا تصور نہیں کیا تھا اور نئی لکھا تو فیل ہو گیا گھر میں بھگا بھگا کے مارے اور بیس دن کا ناشتہ بند کر دیا میرے لئے اب میں کوئی عاد کرنے دے تصور کی تعریف علی ادراک الخالی عنی الحکم حکم کی تعریف نسبت و امرین الا امرین آخرہ عجاباً او سلبن تصور کی تعریف ارے پاشا تو کیا عاد کرتے بڑا گھسرا نہ تو بھی ارے خلصیہ کے بارے میں آتے گئے تھے اس کے خسمیں بھی آتے گئے تھے خلصیہ کس کو بولتے مالوں اولو نحتمل الصدقہ والکذبہ ارے بیٹا سنو سب لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ اور چک کرتا ہوں میں اس کے بعد ہی گھسنا روم میں اس سے پہلے گھسنے نہیں دیتا ہوں میں کیا لے کے آیا رہے بہیاں پہ بتا جلدی سے بتا کنگی ہے سر یہ نہیں کر لیا تمہارا جیسا گنجا ہو جا تم پہلے منتی کا پرچہ ہے میرے کو کیا آئی سیج گنجا ہوا سمجھ رہا میں بھی امتحان میں لیں ہی لے کے گیا اب تو بھی جا کے پھیک کے آجا فوری جا کے گنجا بنا دیتا ہوں میرے کو بھی کیا ہے یہ کیا ہے ہاں شروعات کے پھال لے کے آئے چٹیں ساتھیوں کو گھستے ہوئے دیکھا تو تصور و تصدیق کے چٹیں رکھ لے کے آیا ہوں اب کسی کو جانے نہیں دیتا ہوں کسی کو نہیں دیتا ہوں جانی تصور و تصدیق کی چٹیں پھیک کے چانا ہوں چھکلے لگ گئے میرے ابھی میں پرچے دینے والا ہوں اور جوابی بیاز بھی دیتا ہوں چوتھا جواب ضروری اور لازمی لکھنا ہے تمہارے کو لکھنا اس لکھنا لکھنا اس لکھنا سلام علیکم سر ولی ماں سمجھ آبا آنے کے واسطے اگزام ہے بیٹا یہ باپ کی جاگر نہیں ہوتی یہاں پہ آج منتق کا ہے جا کے بڑھ جا فوری لالالا لالالا سرارت سوجری تیرے کو کیا ہوا سر منتق کا اگزام ہے بیٹا کھٹا نکل جاتا نخریں نہیں چلتے کیا سمجھ رہے تم میرے کو چھٹگیوں میں حل کر کے رہ دے تم پرچے کو اوری پرچے دینا شروع کر دو تم لو پرچے لو پرچے لو پرچے لو پرچے لو سوچ سمجھ کے لکھو بیٹا ہے منتق ہے سوال نہیں سمجھ میں آرہا تو میرے کو پوچھو چھوٹا لازمی دیکھ رہے ہر پرچے میں ایک سوال کا جواب لازمی رہتا چھوٹا لکھنا اس لکھنا لکھنا اس لکھنا رہی کیا کر رہا تو ہاں ابھی اٹھا کے باہر کر دے تم چلے لو سر چھوٹے سوال میں امہت المطالب کے بارے میں پوچھ رہے بہت ہار دیکھ رہا ہے امہت المطالب کیا ہے سری میرے کو پوچھ رہا تو میرے کو آتا تو یہاں پہ کئی کو بڑھتا اب بڑھ جا سر تمہارے کو نہیں آتا یہ لازم جواب ہے کیا ہے بولو میں بات کا مطلب ہی نہیں سمجھتوں امہت المطالب بتانا تیرے کو اس لئے بڑھ جا سر سے نہیں سر تم گنجے دماغ سے بھی گنجے ہے تم امہت المطالب نہیں معلوم تمہارے کو ارے بھائی میں صرف مرقات پڑھا وہ بھی دس گیارہ صفحے پڑھ لیا یہ امہت المطالب کے بارے میں نہیں معلوم میرے کو مرقات بڑھ رہے نا تم یہ لو مرقات دس گیارہ صفحے کے بعد کہا ہے بتاؤ اس میں امہت المطالب ہم لوگوں گنجے ہونے والے نہیں ہیں یا رکھو سر اقزا محال میں کتاب کیسا لائے تو وہ بھی مرقات چک کر کے بھیجانا میرے کو دے کتاب اب دے یہ میرے کو اقزا محال میں لاتا وہ بھی چیٹنگ ماننے کتاب اب سر آن دے بتا تیرے ارے کیا بتاتے سر تم جو بتانا ہے وہ ایت نہیں بتا رہے خامہ خام کتاب لے لیا میری ارے خولا پاشا کیا لالیا ارے تو مرقات ہے یہ کلیلہ دیمنا ہے دیکھ ذرا اس میں دھوڑتا ہے امہت المطالب ارے سر کیا ہوا انہا الہا تو میں تو لالیا کتاب ملہ مبین ہو بھی اس کا جواب نہ کلیلہ دیمنا میں ملتا نہ مرقات میں ملتا ملہ مبین نے اس کا جواب ارے ملہ مبین لالیا تو ملہ مبین لالیا تو صحیح ہے رہے اس لئے بچوں کی صلاحیت نہیں بن رہی خامہ خام کی سرٹیفیکٹاں لے لے رہے ہیں سر کے پورے بالان گر گئے امہت المطالب نہیں ملہ ملہ مبین میں ہے بلکہ ارے بولانا رہے بھائی ملہ ملہ مبین میں ہے بھائی اب سر آنگے بتاتا ہوں تمہارے کو ہاتھ ہوں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ ارے کتا مشکل ہے رہے پرچہ یہ منتخ کا کیا تو بھی لکھنا اس میں کیا لکھنا کیا لکھنا کیا لکھنا ہاں سب کراکت سوالات بنائیں کون بنائیں گی ہاں سمجھ بمیت نہیں آرہا کچھ بھی نروی دلالت کی تعریف خزایا کا ہے اور اس کے اقسام اور تنافس کا ہے کیا لکھنا سمجھ میں نہیں آرہا کچھ بھی نہیں اب امرو القیس کے اشاران لکھ دیتوں قفا نبکی من ذکر حبیب ومنزلی بسقت اللیبا بين الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لمعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی را بعر العرامی فی عراساتها وقعانها کاننہو حب فلفلی کیا ہو اسر کوئی چیتنگ تو نہیں کر رہنا شرارت تو نہیں کر رہنا یہاں کئی کو نہیں رہتے ہینا یا دونا کتاب اللہ لیے لوگا ہمارا اسکول بدنام ہو جاتا پورا چکلے لگا دے رہے تم لوگا میرے اسکول کو منتق کا پرچہ ہے تھوڑی تو مشکل ہوتی چھ وہ چھوڑ کے تم لوگا لاؤن پنے پہ اتر جا رہے ہیں کتاب اللہ لے رہے ہیں کہتے نہ تم لوگا بھائی پانچ سوالہ ہیں اس میں چوتہ لازمی ہیں بول تو کیا ہے پریشنی تیری لازمی سوال کا جواب ہی مشکل ہے مہاتل مطالب کیا ہے گنجا پا کو نہیں معلوم کتے اس کو چھوڑ رہے بھائی نیم حکیم خطرے جانے ہوئی تیرے کو نہیں معلوم یہ ای کو نہیں معلوم امہاتل مطالب چھا رہے ہیں ما ایون لما حل گنجا پا کے جیسا نہیں ہوئی مرقات کے گیارہ بارہ صفحہ پڑھ لے کے چھوڑ دیا بلکہ خطبی مرقات ملہ مبین نصاب المنطق سب پڑھ لیا ہوئی تحجب اس بات کا ہے کہ یہ سب گنجا پا کو نہیں معلوم اور آ کے بڑھ گیا ہوں تیسرا سوال کیا ہے معلوم سر عموم خصوص مطلق کی بیس مثالیں لکھو انیسویں مثال لکھ دیتا ہوں تمہارے اور گنجا پا کے درمیان کی مثال صحیح جڑی آتی میں کو گنجا پا رہا تو میرے کو شکل دیکھا آئینک میں یہ لوگاں تو ہمارے منطق میں دو دے رہے ہیں جاندے تو بول جب سب معلوم ہے ترے کو تو کتاب کئی کل آیا تو میرے کو پہلی بات سر وہ کلیلہ دمنا نہیں ہوتی گنجا پا جیسا کہ بولا تصمیت تو شایب اس میں جزی کا پڑھ لیا کی اس پر بھی ہوئچ حکم لگایا میرے کو گیارہ بارہ صفحہ پڑھ لیا انہوں تا بھی حکم نہیں لگا سکتا اے سر تم کئیسے باتاں کر رہے ہیں میرے کو گیارہ صفحہ میں وہ خیدہ ہے گنجا پا جیسے باتاں کر رہے ہیں اگر تصور و تصدق کے بارے میں گنجا پا سے بحث کر لیا تو کافنا شروع کر رہا تھا اور ہے تو دو تین والا بھی چل جاتے اس کے سمجھے جاندے بول کے چھوڑ دے رہا ہوں اس کو اور سر میں ملہ مو بین لے تو کیا سمجھ رہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا سمجھ رہے منطق کانفرنس میں گیا تھا میں ایک مرتبہ بڑے بڑے ماہرینے منطق سوالہ پر سوالہ کرے منطق کیا ہے آگراس کیا ہے خطابت کیا ہے جدل کیا ہے استقراء کیا ہے خیاس کے کتے خسمیں حجت کے کتے خسمیں وحدات سمانی کیا ہے سب پوچھیں میں یہ کی سوال کر رہا ان کو تعریف کی تعریف کیا ہے بولے تو سب پریشان ہو گئے ماہ کیا بھی کر لو رہے بھئی تم لوگاں ارے کئی کچھ چھڑ رہا ہے گنجا پا خوالہ ہوا چل منطق ہی چھے یہ آدب بلاغا وغیرہ آتا تمہارے کو کیونکہ آدب کے بغیر کوئی چیز معتبر نہیں ہوتی سمجھے صرف منطق کچھ ہونے والا نہیں آدب بول رہے تم آدب ہمارا آدب بڑے بڑے ادبہ متاثر ہے ہمارے سے آدب بول رہے نا تم میری ایک کتاب ہے ان نکات الادبیہ فی المقامات الحریریہ اس کو پڑھنے کے بعد مصطفی لطفی المنفلو تھی مجھ سے ٹویشن لینے کے بارے میں فون کرے تھے مجھ سے اور سر تم میرے کو کیا سمجھ رہے ہمارے دادا دس دن کے واسطے سیرو تفریقے لئے گہتے تو اللہمہ بدیوززمہ کو دس دن بہت پسند ہے تو دس مقامات ان پر لکھ دیئے مقاماتیں بدیوززمہ کے نام سے ایسے ہائی فائی لوگاں ہیں سر ہم لوگاں میرے کو تو چندی بنا دے چھوڑ دیئے تم لوگاں اور کافیہ میں سوال کروں تمہارے سے ہائی سو بالاں بھی چلے دیں گے جب بالوں کا اتائش خیال ہے تو ہم جیسے لوگوں کو ہم لوگاں بڑھ جاو رہے بھئی تم لوگاں بڑھ جاو تم لوگاں بلکھنا شروع کر دو سب چوتا جواب لکھنا اس لکھنا اس لکھنا ارے یہ پاگل کو کیا ہوگیا کیا ہوگیا رہے بھئی ترے کو منطق لکھو بلے ہم لوگاں بڑھ جاو رہے بڑھ جاو رہے بڑھ جاو رہے ہاں شپ شپ سو درجا سو درجا ارے موجبہ کلیہ کا اکس مستوی موجبہ جزیہ آتا نا کوئی شک ہے گاتے رہے نہیں رہے بھئی مثال پودنا تھا مثال ایتنا کلو انسان ہیں حیوانوں بعض الحیوان انسان ہیں چھے نا ہاں موجبہ کلیہ کا اکس مستوی موجبہ جزیہ سی والا تو گنجا پاکی واٹ لگ گئی رہے بھئی آرہا اتنی ان نیدر ادھر ات جا رہا پیچھے دیکھ زرہ ان تو گنجا ہے رہ بھئی پرینسپل بھی نہیں آتا اب ہمارے پاس بچوں سب سنو چوتا جواب لکھنا اس لکھنا لکھنا اس لکھنا بار موسیقی